بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کل 1860 کا چپٹر نمبر 19 ہے چپٹر نمبر 19 اور اس کے اندر آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیفیمیشن اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 499 یعنی 499 سے لے کر 502 تک ہے تو دوستو ٹاپک پانانی سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فار جیسٹس کائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور اس سے میرا حسبہ بڑھتا ہے کام کے اندر لیگن پیدا ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گئے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر اب سیکشن 499 جو ہے یہ دیفیمیشن کو ڈیفائن کر دی ہے اس میں انہوں نے اس دیفیمیشن کی تعریف کیا ہے کہ دیفیمیشن ہوتی کیا ہے تو پہلے میں آپ کو اپنے ایزی الفاظ کے اندر ایزی ورڈز کے اندر میں آپ کو آسان الفاظ کے اندر اس کو الیوبریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ دیفیمیشن کہتے ہیں کس کو اب دیفیمیشن کہتے ہیں کسی بندے کو زلیل کرنا کسی بندے کو رسوا کرنا اس بندے کسی بندے کو بھیزت کرنا کسی بندے کو کسی بندے کی عزت کو دہدار کرنا کسی بندے پر جھوٹا الزام لگانا کہ جس سے بندے کو رانج ہو تکلیف ہو کوئی دکھ ہو کوئی نقصان ہو تو جس سے وہ بندہ دکھ محسوس کرے یا اس کی کوئی جان کوئی دکھ ہو کوئی مال کا دکھ ہو یا اس طرح کوئی بھی دکھ محسوس کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ definition سمپل الفاظ کے اندر کہ جو آپ جب کسی بندے کو زلیل کرتی ہیں یا اس کی اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتی ہیں کہ بھئی تم چور ہو تم زانی ہو تم شرابی ہو تم ایسے ہو تم ویسے ہو تو یہ جو الیگیشن ہے جب کسی بندے کے دل کے اوپر جب آپ کی الیگیشن لگ گی تو آپ یہ جو آپ کا ایکٹ ہے یہ پاکستان پینل کورٹ کورٹ کی روح سے یہ ایک اوفینس ہے اور اس اوفینس کو کسی کے زلیل کرنے کو چاہے آپ مزاق کے اندر اس کو زلیل کریں تانس کے اندر اس کو زلیل کریں اپنے سخت لیجے کے اندر اس کو زلیل کریں یا نرم لیجے کے اندر اس کو زلیل کریں یا رسوا کریں یا اس کی عزت پر کو داغدار کریں یا اس کے اوپر کوئی الزام لگائیں یا الیگیشن لگائیں تو کہا جائے گا اس بندے نے دیفیمیشن کا ارتکاب کیا یا دیفیمیشن کمیٹ کی اب اس کے اندر انہوں نے یہ چار سو نینانوے کے اندر جو پی پی سی نے بنانے والوں نے جو اس کے دیفیمیشن دیا وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص کو آپ ظلیل کرتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تخریر کے ذریعے اپنے کسی سائن کے ذریعے آپ پریس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک پریس کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے کسی بندے کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں اس کو پھر تشعیر کرتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں جس سے اس بندے کی نیک نامی جو ہوتی ہے اس کی عزت جو ہوتی ہے وہ داغدار ہوتی ہے اور تو کہا جائے گا کہ یہ جو ایکسپشن جو آگے آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ان کو چھوڑ کر کہا جائے گا کہ یہ ڈیفیمیشن کا ارتکاب کیا گیا اب اس کی پہلی ایکسپلینیشن کیا ہے ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے زندہ بندے کو آپ ظلیل کر سکتی ہیں اس کے اوپر ایلیگیشن لگا سکتی ہیں اسی طرح جب آپ کسی مردہ شخص کے اوپر ایلیگیشن لگائیں گے یا اس کو زلیل کریں گے یا اس کو رسوہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ ڈیفیمیشن کا ارتکاب کیا گیا جب آپ کہتے ہیں کہ فلان کسی متوفی کے بارے میں یا کسی مردہ بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان بندہ جو مر چکا ہے وہ چور تھا یا وہ شرابی تھا یا وہ سوت خور تھا تو جب آپ کی ان باتوں سے اس کی ورسہ کور رنج ہو ان کو تکلیف ہو یا ان کو دکھ ہو یا اگر وہ بندہ زندہ ہوتا تو اس کو دکھ ہوتا تو آپ کا یہ جو ہے یہ ڈیفیمیشن کی زمرے کے اندر آئے گا اس کے پاس ایکسپلینیشن ٹو کے اندر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کسی فیکٹری کو کسی ایسسییشن کو کسی میل کو یا کسی کمپنی کو یا گروپ اپ تی پیپل کو کے اوپر آپ کس کوئی الزام لگاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فیکٹری یا گروپ اپ پیپل یا کمپنی یا جو میل کرخان جو بھی ہیں ان کو ان کی عزت کے اوپر کوئی داغ لگتا ہے یا ان کی عزت داغ دار ہوتی ہے یا ان کی فیکٹری کوئی فاننشل لاس ہوتا ہے یا جس سے ان کو رنج ہوتا ہے تو ایسا الزام کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ڈیفیمیشن کا ارتکاب کیا گیا ایکسپلینیشن ٹو کے اندر یہ ہے کہ جب تک آپ الزام کو یا بل فاضح دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایکسپلینیشن ٹو کے اندر الزام کو اس وقت تک الزام نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ دوسرا کوئی شخص اس الزام کا اپنے دل کے اندر دکھ محسوس نہیں کرویتا یا اس سے اس کی عزت داغ دار نہیں ہو جاتی یا اس کی ساخ کے اوپر کوئی حرپ نہیں آتا یا کوئی بندہ اس الزام کے اوپر ٹینشن نہیں لیتا اس وقت تک اس الزام کو الزام نہیں سمجھا جائے گا یہ ایکسپلینیشن ٹو کے اندر آپ جب کسی اوپر ایلیگیشن لگاتی ہیں آپ کا محض ایلیگیشن لگانا ایلیگیشن لگانا وہ محض ایلیگیشن لگانا ہی رہے گا جب تک کہ اگلا بندہ آپ کے ایلیگیشن کے اوپر کوئی ری ایکٹ نہیں کرتا جب وہ ری ایکٹ کرتا ہے چاہے اچھا کرتا ہے چاہے برا کرتا ہے تو میننگ دیر بائی کہ آپ نے ڈیفیمیشن کا ارتکاب کیا آپ نے ڈیفیمیشن کومیٹ کی اب اس کے اندر انہوں نے کچھ ایکسپشن بھی ڈالی ہیں اب ایکسپشن یہ ہیں کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر نہیں آتی کب کوئی ایلیگیشن کب کوئی الزام کب کوئی بات وہ ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر نہیں آتی کہ جب آپ مجھ پر کوئی سچا الزام لگاتی ہیں اگر میں چور ہوں تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم چور ہو اور اگر میں یہ کہوں کہ اس نے مجھے چور کہا اور حقیقت میں میں چور بھی ہوں بھی اور اس بند نے میرے اوپر سچا الزام لگایا اور میں یہ جا کے کلیم کروں کہ ڈیفیمیشن اس نے میری کی ہے تو یہ ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر بات نہیں آتی جو بندہ شرابی ہے سودخور ہے یا اس طرح کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی ایپ آیا جاتا ہے اس کے اندر حقیقتن موجود ہے تو کسی بندے نے اس کے اوپر سچا الزام لگایا ہے تو یہ ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر وہی چیز آتی ہے جو بندے کے اندر نہیں ہوتی جو الزام آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں جو بات آپ اس کو کہتے ہیں جو بات آپ اس کی کرتی ہیں یا اس کا کوئی نقشہ بناتے ہیں یا کارٹون بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جو بات اس کے اندر نہیں ہے اگر وہ مائنڈ کر گیا اس نے ریائکٹ کر دیا تو وہ دیفیمیشن کی زمرے کے اندر ہے اگر اس بندے نے مائنڈ نے کیا تو وہ دیفیمیشن کی زمرے کے اندر ہے ہی نہیں ہے اگر وہ الزام سچا ہے تو پھر بھی دیفیمیشن کی زمرے کے اندر نہیں ہے اس کے بعد ایکسپشن ٹو جو ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس کے اوپر اگر عوام کی جو ایک کثیر تعداد ہے اگر کسی سرکاری ملازم یا جو پبلک سرونٹ ہے اس کو ریاست نے صوبائی حکومت نے یا پروینشل حکومت نے اپنے سرکاری فرائز کی انجامدہی کے لیے کسی جگہ پر بٹھا رکھا ہے اب اس کے اندر کوئی ایسا ایپ پایا جاتا ہے یعنی کہ وہ دورانے ڈیوٹی سگرٹ بھی تھا اچھا دورانے ڈیوٹی وہ چائے کے لیے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دورانے ڈیوٹی وہ لوگوں کے موبائل کے اوپر وہ لگا رہتا ہے یا اس طرح کوئی ایپ پایا جاتا ہے یا وہ بندہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے عام مثال کے طور پر کوئی ایسا پبلک سرونٹ بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں جو پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا جب کمیونٹی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا اپنے افسران کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ معاملات کی نزاقت کو نہیں سمجھ سکتا اگر وہ معاملات کو حل نہیں کر سکتا اگر وہ جی انکیپین کی معلومت ہے اگر وہ شائع ہے اگر اس طرح کا کوئی الزام لوگ اس کی اوپر لگاتی ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر ہے تو پھر وہ دیفیمیشن کی زمرے کے اندر نہیں ہے اگر نہیں ہے اس نے ریڈیکٹ کر دیا دیفیمیشن کی زمرے کے اندر آتی ہے اگر اس کی نیگٹیو جو قبلیت ہے یا اس کی قوالیٹی جو ہے وہ نیگٹیو ہے پازیٹیو نہیں ہے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہی تو پھر اس کی جو وہ لوگ اگر اس کی اوپر وہ کو بات کرتی ہیں تو وہ یہ ایکسپشن کے اندر آتی ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے اس کو رموک کرنی چاہیے یہ ڈیفیمیشن کی زمین کے اندر نہیں آتی اس کے بعد آج یہ ہے ایکسپشن تھری اب ایکسپشن تھری کے اندر یہ ہے کہ جب پبلک اٹ لارچ کسی بندے کے خلاف اپنی کسی اپینین کا اظہار کر دیں یا مثال کے طور پر کوئی بندہ الیکشن کے اندر کھڑا ہوتا ہے یا کوئی مالکہ ممبر بننا چاہتا ہے یا گاؤں کا نمبردار بننا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یا لوگوں کہ آپ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کینیڈیٹس کے بارے میں عوام کی رائے جو ہے وہ مہارو جاتی ہے کیا مہارو جاتی ہے جی کہ یہ بڑا یہ بندہ بڑا گستاخ بن ہے جی یہ ہر وقت گلیاں بگتا رہتا ہے جی یہ بندہ مغرور ہے جی یہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا جی یہ لوگوں کے جنازوں کے اندر نہیں جاتا جی یہ لوگوں کوئی شادی کے اندر نہیں جاتا اچھا یہ بندہ جی بڑا کرپٹ ہے جی اس بندے نے بڑے روپے کھائے ہیں جی اس بندہ جی یہ انگلیش نہیں پڑھ سکتا جی یہ بندہ انپڑ ہے جی جب لوگ کسی بندے کے بارے میں کسی کینیڈیٹ کے بارے میں کسی ممبر کے بارے میں جو الیکشن کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہو یو ممبر بننا چاہتا ہو اس کے بارے میں لوگ جو عوامی رائے کریئٹ ہو جاتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی بندہ ڈیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا ہوں لوگوں کے خلاف وہ ایکسپشن کے اندر آتی ہے اور ڈیفیمیشن اس کے اندر وہ اگر پائی جاتی ہے ان کے عادت عطوار پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے آتے جو ہے وہ اس کے گلہ پیچھا نہیں چھوڑ سکتی وہ ڈیفیمیشن کی زمرے کے اندر نہیں آتی اور یہ ایکسپشن کے اندر ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکسپشن فور ایکسپشن فور یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگی ہوئی ہے وہ ڈیفیمیشن کا جو ہے وہ جو مقدمہ عدالت کے اندر چل رہا ہے اور عدالت کی کاروائی کے جو روئیداد ہے یا جو کوئی وہ سٹوری ہے وہ اگر پبلش ہو جاتی ہے کسی نیوز پیپر کے اندر تو پھر وہ نیوز پیپر کے خلاف وہ کروائی نہیں کر سکتا وہ بندہ وہ ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر نہیں آتی یا کسی مقدمہ کہا جو وہ اندر وہ جو چل رہا ہے کسی عدالت کے اندر اگر اس کے بعد کوئی پریس عدالت کے اندر اپنا وہ وہ چھایا ہو گئی اخبار کے اندر آ گیا یا ٹی وی کے اوپر وہ خبر چل گئی تو یہ ڈیفیمیشن کے زمرے کے اندر نہیں آتی یہ ایکسیپشن کے اندر آتی ہے اور اس طرح کے الزمات جو مشتہر کر دیا جاتے ہیں ان کے خلاف کروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایکسیپشن کے اندر آتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسیپشن فائیو اب ایکسیپشن فائیو یہ ہے کہ عدالت کی کروائی کے دوران دوران سمات مقدمہ جب گوہان جو ہیں یا عدالت کے جج صاحب یا جو فریقین مخالف یا وقلہ یا دوسرا وقیل اگر وہ ایلیگیشن کو قرید کر عدالت کے صاحب نے لانا چاہتے ہیں تو یہ بندہ جس نے یہ ڈیفیمیشن کا کمپلینٹ کی ہے یا ڈیفیمیشن کلیم کر رہا ہے کسی بندے کے اگینسٹ کہ اس کو سزاد دی جائے تو یہ پھر ایکسیپشن کے اندر آتا ہے عدالت کی کروائی کے دوران جتنے بھی وہ گوہان نے جو بیان دی ہوتے ہیں یہ جج صاحب نے جو سٹیٹمنٹ لکھی ہو اپنا آرڈر رکھا ہوتا ہے یا وقیل صاحب نے جو سٹیٹمنٹ پاس کی ہوتی ہیں ان کے وہ ایلیگیشن کے اندر آتے ہیں ان کے خلاف ڈیفیمیشن کلیم نہیں کی جا سکتی اس کے بعد آ جائیتا ہے ایکسیپشن سکس یہ ایسا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے ایلیگیشن جن کا اظہار جو ہے عوام پبلک اٹھ لارچ کرے یا اگر وہ کتابوں کے اندر چھپ جائے یا کوئی ادھاکار جو ہے یا موسیقار جو ہے وہ دورانے ایکٹنگ سٹیج کے اوپر یا تھیٹر کے اندر وہ اپنی رائے جو ہے اگر وہ پیش کرتا ہے اگر وہ ایلیگیشن مبنی بر حقیقت ہے تو وہ جو ہے یا کتاب کی شائع ہو جاتی ہے اگر وہ حقیقت بر مبنی ہے تو وہ ایکسیپشن کے اندر آئیں گی ایلیگیشن اس کی اوپر ڈیفیمیشن جو ہے وہ کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسیپشن سیمن اب ایکسیپشن سیمن کے اندر یہ ہے کہ جو الزمہ کسی شخص کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ان کے بابت اگر وہ شخص سرکاری ملازم ہے جس کے اوپر ایلیگیشن ہے اس کے اوپر مثال کیونکہ کرپشن کا ایلیگیشن ہے اس کے اوپر وہ شراب نوشی کا ایلیگیشن ہے کسی پبلک سرمنٹ کے اوپر یا سودھ خوری کا اس کے اوپر ایلیگیشن ہے یا میک میں سے ابیچولی وہ مال چورانے کا اس کے اوپر ایلیگیشن ہے یا کرمنل بریچ اپ ٹرسٹ کا اس کے اوپر ایلیگیشن ہے تو اگر افسر اس کو شخص نوٹس جاری کرتا ہے اور اس کو بلاتا ہے اپنے دفتر کے اندر اس کو وہ کہتا ہے جی کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے کہ تم چور ہو تم کرپٹ ہو تم جو ہے کرمنل بریچ اپ ٹرسٹ کرتے ہو تو تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو تم ان کے بارے میں تمہاری کیا جواب ہے تو یہ بندہ جو ہے جس کے اوپر افسر اپنے ماتاعد کے اوپر لگاتا ہے ایلیگیشن لگاتا ہے تو وہ ماتاعد اپنے افسر کے خلاف بزریع دھالت وہ اقلیم نی کرسکتا اس کے خلاف پہ وہ اقلیم نی کرسکتا پرچہ نی کرسکتا یا دعوید آئی نہیں کرسکتا کیونکہ یہ ایکسپشن کے اندر آئی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ایکسپشن ایڈ اب وہ تمام ایلیگیشن جو ایک کمپلینٹ یا ان ایلیگیشن سے متاثرہ فری اب میں ایلیگیشن کرتا میں میرے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جو سودھکھوڑی موجود ہے کرپشن موجود ہے اچھا بریج آف ٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے اس طرح کہ میں جنائے میں ارتکاب کرتا ہوں یا میرے اندر وہ میں کتلی ہوں یا ڈکیت ہوں یا چور ہوں یا جو میں اڈلٹر ہوں اس طرح کہ میرے اندر وہ خامیاں پائی جاتی ہیں اور میری ان خامیوں کی وجہ سے کوئی بندہ تنگ ہو گیا اور اس بندے نے جا کے میرے خلاف کمپلینٹ آلت کے اندر کر دی یا پولیس ٹیشن کے اندر لے کر چلا گیا اور وہ اس نے شکایت کر دی کامپیٹنٹ ایتھارٹی وہ تو اب میں اس کمپلینٹ کے خلاف ڈیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ جو میرے ایلیگیشن ہے اس کی اس نے شکایت کامپیٹنٹ ایتھارٹی کے اندر آگے پیش کر دی ہے اگر میرے اندر وہ ایلیگیشن اگر اس نے غلط لگائے ہیں اگر میرے اندر نہیں ہیں تو پھر میں جا کے اس کامپیٹنٹ ایتھارٹی کے سامنے جا کے میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں کہ جی میں کرپ نہیں ہوں جی میں چور نہیں ہوں یہ میرے جو ایلیگیشن لگائے ہیں یہ درست نہیں ہیں تو یہ بند میں اس کے خلاف کمپلینٹ موو نہیں کر سکتا دیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا یہ ایکسپشن ایٹ کی تیر اب ایکسپشن نائن کیا کہتی ہے ایکسپشن نائن کہتی ہے اب ایسے ایلیگیشن جو ایک بندہ اپنے تافذ کے لیے یا اپنی فیملی میمبر کے تافذ کے لیے اپنے دوستوں کے تافذ کے لیے یا ریسٹ آپتی سوسائیٹی کے تافذ کے لیے اگر وہ ایلیگیشن دوسروں کو بتاتا ہے مثلا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اپنے بچے کو بتاتا ہے اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے دیہر پھڑوسیوں کو بتاتا ہے میرا کہتا ہے کہ میں چور ہوں لہذا آپ اپنی پراپیٹی کی اس بندے سے حفاظت کریں اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ یہ اپنا شراب ملوشی کرتا ہے تو آپ اپنے گھر کے دروازے اس وقت بند کریں کیونکہ اس وقت اتھ نے پی رکھی ہوتی ہے اب اس طرح کی جو ایلیگیشن جو بندہ لگاتا ہے اور دوسروں کے مفاد کے تافز کے لیے اپنے وہ جو ہے اپنی اس کے پریویلجز ہیں یا مفادات ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کے سیف گرارڈ کے لیے ان کے تافز کے لیے تو میں اس بندے کے خلاف دیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا میں اس کے خلاف دیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ ایکسپشن کے اندر آتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ایکسپشن ٹین ایکسپشن ٹین یہ ہے کہ جب تمبی کے واسطے جب وہ بھولے جاتی ہیں اب مسائل کے طور پر میں اپنے کسی دوست کو اپنے کسی پڑوسی کو یا اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کسی ملازم کو کسی منشی کلارک کو اگر میں تمبی کے واسطے اس کی اصلاح کے واسطے اگر اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی تم چورو اور یہ چوری جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تم سود خورو یہ سود لینا اچھی بات نہیں ہے اپنے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد یہ کام چھوڑ دو اگر اسے میں کہتا ہوں کہ تم اڈلٹر ہو اور لوگوں کے درمیان تم اڈلٹر میں شہور ہو رہی ہو اس کام کو چھوڑ دو نیک نیمی اختیار کرو نیک نامی اختیار کرو اور میرے یہ جو الفاظ ہیں جس سے میں اپنے ماتحاد کو یا اپنے دوست کو اگر وہ تمبی کے لیے اس کو کہہ رہا ہوں اس کو بھرائیوں سے بچا رہا ہوں تو میرے یہ جو ایلیگیشن ہے جو میں اس کے اوپر لیول کر رہا ہوں یا ایمپوس کر رہا ہوں یہ پھر ایکسپشن کے اندر آتی ہیں اور وہ بندہ میرا جو سرونٹ دوست جو ہے میرے خلاف ڈیفیمیشن کلیم نہیں کر سکتا ایکسپشن کے اندر آتی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فائی و انڈرڈرڈ پانچ سو اب پانچ سو کیا کہتی ہے کہ پانچ منٹ فارڈ ڈیفیمیشن اب ڈیفیمیشن کی سزا کیا ہے اب جب آپ کسی بندے کے اوپر کوئی ایسا الزام لگاتی ہیں کسی بندے کو بے گناہ بلا وجہ ظلیل کرتی ہیں اس کی عزت کو داغدار کرتی ہیں اس کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے جس سے اس بندے کو رنج ہوتا ہے یا جس سے اس بندے کو کن نقصان ہوتا ہے لاس ہوتا ہے اگر وہ الزام ایلیگیشن اس بندے کے اندر موجود نہیں ہے وہ بندہ صاف سترہ بندہ ہے وہ نیک نامی ہے اس کے اندر وہ اپنا شریف شہری ہے اگر وہ اس کی ریپوٹیشن ویل ہے درست ہے وہ لوگوں کے درمیان ایک معزز شہری ہے اور آپ نے غلط الزام لگایا اور اس بندے نے آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کلیم کرتا ہے عدالت کے اندر اگر وہ اپنے وہ کلیم جو ہے اس کے اندر وہ پروف ہو جاتا ہے ہمارے خلاف یا میرے خلاف کیس پروف ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے مجھے دو سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ یا فائنڈ بھی ایمپوس کر سکتی ہے اور ساتھ میں یا دونوں سزائیں مجھے ایوارڈ ہو سکتی ہیں سیمولٹینیس لی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن پانچ سو ایک اب سیکشن پانچ سو ایک کہتی ہے پرنٹنگ آر انگریدنگ محترم نونٹو بی ڈیفیمیٹری اب جوibilities کسی انوسنٹ بندے کے اوپر جو میں کوئی بھی الزام لگاتا ہوں اس کے اوپر وہ چور کا الزام لگاتا ہوں ڈاکو کا الزام لگاتا ہوں کرپٹ کا الزام لگاتا ہوں ریشتھور کا الزام لگاتا ہوں اس کی زانیونے کا الزام لگاتا ہوں کسی ایسے بندے کے اوپر کہ جو کہ انوسنٹ ہے جس کے اندر یہ الлегیشن یہ چیزیں پائی نہیں جاتی تو اگر میں ان کو چھاپ کر ان کا رسالہ بنا کر ان کو موبائل کے اوپر ان کے پرنٹ میڈیا ان کا الیکٹر ایلٹران میڈیا کے اندر یا کسی میگزین کے اندر رسالے کے اندر ان کو میں ڈسیمنٹ کرتا ہوں اس کا کارٹون بنا کر ان کو انگریف کر کے کوئی جو بھی چیز بنا کر اس کو میں ڈسیمنٹ کرتا ہوں مجتہر کر دیتا ہوں تو جب میں پکڑا جاؤں ہوں میرے خلاف کیس ثابت ہو جائے گا تو پھر عدالت جو ہے وہ مجھے دو سال تک کے لیے ایمپریزرمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے یا ساتھ میں وہ فائن ایمپوس کر سکتی ہے یا دونوں سزائے سمرٹینیسٹی مجھے دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو دو اب سیکشن پانچ سو دو یہ ہے کہ سیل آف پرنٹڈ آر انگریف سمسٹمس کنٹیننگ ڈیفیمیٹری میٹرز اب جو مثال کے طور پر جو میں نے کسی انوسینٹ بندے کے اوپر کوئی الزام لگایا ایڈلٹیشن کا کرپشن کا یا ٹیف ہونے کا یا ڈکیٹ ہونے کا یا اس کے اوپر سوت خور ہونے کا یا شراب نوشی کا اگر یہ چیزیں وہ بندہ انوسینٹ ہیں یہ وہ برائیاں اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور میں نے یہ یہ جو جتنے بھی ایلیگیشن ہے یہ میں نے کسی طور پر چھاپ دیئے ان کو چھاپا یا الیکٹرن میڈیا کے اوپر چھاپا اپنا لے کر آیا یا ویڈیو ریکارڈ کی یا آڈیو ریکارڈ کی یا ان کو میں نے پرنٹ کی ذریعے ان کو چھاپ کر اور اس کے بعد ان کو مشہور کیا اور اس کے بعد میں نے ان کو فروف کر دیا مارکٹ کی اندر تو جب جب میں پکڑا جاؤں گا یہ میرا جو ایکٹ ہے یہ افینس ہے اور ایک تو ڈیفیمیشن اور دوپرا وہ جو چھاپنا اور تیس رہی ہے کہ میرا اس چیز کو بیچنا اور جب میں پکڑا جاؤں گا تو میری جو سزا ہوگی وہ کم از کم دو سال کے لیے ہو سکتی ہے ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا اور یہاں دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اور دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستوں کے لئے شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور میری نئی ویڈیو کہنے تک مجھے اجازت تھی اللہ حافظ و شکر اللہ